بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریوان میں ہوں آپ کا میزوان محمد اسامہ خالد امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے خدس فاتحی صلاح الدین یو بی کی اپیسوڈ نمبر نائنٹین کے دوسرے ٹریلر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹریلر کے بارے میں بات کریں گے کہ اس ٹریلر میں نئی اپیسوڈ کے حوالے سے کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں حالانکہ اگر لاسٹ اپیسوڈ کی بات کی جائے تو بہت ہی شاندار اپیسوڈ تھی جس طرح سے صلاح الدین یو بی جو سلطان نور الدین کو بچانے کے لئے نکلتے ہیں پرنس ہمادرک کا آنا اور پرنس ہمادرک جو ہے وہ سلطان نور الدین کو گریگور کے سپائیوں کے ہاتھوں سے بچا لیتے ہیں لیکن مطلب میں اس سرسین کے حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ انسان کی جب موت نہ لکھی ہو تو ایون کے دشمن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی مدد کر دے لیکن جب آپ کی موت لکھی ہو تو دوست بھی آپ کی موت کا سبب بن سکتے ہیں مطلب اس سین کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہی بات آئی تھی ہیر آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ نئے ٹریلر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں تو ابھی وقت صحیح کیے بغیر ٹریلر کی جانا پڑتے ہیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ایک بہت بڑی جنگ اگلی قسط میں جیسا کہ آپ نے پہلے اپیسوڈ کی فائٹ کی ان میں دیکھا تھا کہ دکھائی جائے گی جس میں سلطان نور الدین اور سلاح الدین یوبی جو ہیں وہ پوری فوج کے ساتھ اکیلے لڑے ہی ہوتے ہیں لیکن وہ زیادہ لمبی فائٹ نہیں ہوگی کیونکہ ظاہری سی بات ہے دو لوگ ایک پوری فوج کو شکست تو نہیں دے سکتے حالانکہ ان کا کافی نقصان ضرور کریں گے لیکن اس کے بعد ان کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی انسین یا آپ کہنے کے سلاح الدین یوبی کے سپاہی پہنچ جائیں گے اور ان کی مدد کر لیں گے لیکن یہاں پر سلطان نور الدین سلاح الدین یوبی کو یہ بول رہے ہیں کہ اب ہمارا حضر جو ہے وہ غزہ ہے ایک جانب جہاں پر سلطان نور الدین اور سلاح الدین یوبی جو ہے وہ دشمنوں کو شکست دینے میں اور ان کو مطلب ہرانے میں لگے ہوئے ہیں اور وہیں پہ دوسری جانب سلطان نور الدین کے بھائی اور ان کی بیگم تخت کی جنگ کے حوالے سے دکھایا گیا لاسٹ اپیسوڈ میں اور یہاں پر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جب اب وہ ملک میں عبدود ہیں وہ یہ بات بول رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو جرم کی سزا ہے وہ موت ہے لیکن اس کے بعد شرکو جو ہیں وہ ان کو یہ بول رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سلطنت کے ساتھ غداری نہیں کی آنکہ قضور ملک ہے حاتوم گتا لیکن ہو سکتا ہے یہاں پر سزا کی بات شرکو اور امیر اسفحانی کی کی جاری اور امیر اسفحانی بھی بول رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے جو آپ کر رہے ہیں یہ ظلم ہے اب بات کر لیتے ہیں ایورام کی کیونکہ ایورام کو اب تک صرف ایک ہی چیز روکے ہوئی تھی وہ تھی تابوت سکینہ کیونکہ جب تک تابوت سکینہ سلاح الدین یوبی اور زینی سلطنت کے ہاتھوں میں تھا تب تک وہ ان پر حملہ نہیں کر رہے تھے اب جیسا کہ ملک میں عبدود کی غفرت کی وجہ سے وہ زینی سلطنت کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے تو اس کے بعد اب وہ شام پر حملہ کرنے والے ہیں اور یہاں پر دکھایا بھی جا رہا ہے کہ وہ یہ بات بول رہی ہیں کہ ہم اپنی جنگ کا آغاز اب کریں گے لیکن ساتھ ہی یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی عیسائی کمانڈر جو ہیں وہ یہاں پر ان کے یہودی سپاہیوں کو قتل کریں اور ہو سکتا ہے یہ سین اسی حوالے سے یہاں پر دکھایا جا رہا ہو اب بات کر لیتے ہیں سلاحودین ایوبی کی حالانکہ سلاحودین ایوبی کی ہاتھوں سے بھی تابوت سکینہ نکل چکا ہے اور وہ بھی جانتے تھے کہ تابوت سکینہ ایورام کے لیے کتنا ہیمتی ہے لیکن اب جو ہے وہ جیسا کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سلطان سولی سلاحودین ایوبی کا ڈیالوگ بھی سنائیتے رہا ہے کہ یہ جو فتح ہوگی یعنی کہ غزہ کی فتح یہ ہماری اوپر ابھی تک چتنے بھی ظلم کیے گئے ہیں ان تمام ظلموں کے بدلے میں ہم یہ فتح حاصل کریں گے اور اس کے بعد یہ ہمارا مقفاعت ہوگا یعنی کہ ہمیں یہ انام کے طور پر غزہ کی فتح نصیب ہوگی اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا دکھایا چاہ رہا ہے ملک میں عبدود جیسا کہ آپ نے اس ٹریلر کے شروع میں بھی دیکھا تھا کہ وہ یہ بات پور رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ اب آپ کو سزا دی جائے گی اور موت کی سزا دی جائے گی اور یہاں پہ وہ شرکو اور امیل اسفیحانی کو سزا دیتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں یہ بات پور رہے ہیں کہ اب آپ کی جو سزا ہے وہ ہماری تلوار فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی بول رہے ہیں کہ یہ اب ہمارا حق ہے اور اس کے بعد میرے حساب سے یہاں پر سلطان نور الدین کی انٹریبی اسی وقت محل میں ہوگی اور وہ یہاں پر اپنے دونوں وزیروں کو بچا لیں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلطان نور الدین نے مدینہ جانے سے پہلے ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں اس میں خاتون کے ساتھ شادی کروں گا اور اس اتفاق کے وجہ سے تمام جو سرداران ہو گئے وہ میرے تابع ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آ گیا اور وہ اس فریضے کے پورسارے انجام دینے کے لیے مدینہ چلے گے لیکن آپ واپس آ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری شادی ہو جانی چاہیے جب کہ اس میں خاتون یہ بات بول رہی ہے کہ اصل شادی جو آپ کا جو غذا کی طرف سفر ہے یا غذا کی طرف جو جنگ ہوگی وہ ہماری اصل شادی ہوگی اس کے بعد یہ یہاں پر ملک مہدود کو جو تھپڑ جو کافی عرصے سے وہ حقدار تھے اس تھپڑ کے وہ یہاں پر ان کو رسید ہوا ہے اور ان کو بولا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں دوسری جانب اگر ایورام کی بات کیجئے تو وہ شام پر حملہ کرنے بھی تیاری کر رہے ہیں اور اب وہ عیسائی سپاہیوں کی مدد نہیں لیں گے بلکہ جو یہودی جنگجو ہیں ان کی مدد سے حملہ کرنے بارے ہیں کیونکہ لاسٹ اپیسوڈ میں بھی انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ ہم اب اپنے یہودی جنگجووں کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کرنیں گے اور اس جنگ کی آغاز کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ ایورام یہ بات بول رہی ہے کہ اب ہمارے یہودی جنگجووں نے ہمارے ساتھ وفاداری کا وعدہ کر دیا ہے یا قسم اٹھا لی ہے تو اب ہم شام پر حملہ کر سکتے ہیں اب یہ تو دی ایورام کی باتیں ہیں ایورام کا منصوبہ تو شام پر حملہ کرنے کا کافی عرصے سے تھا پہلے وہ تابوت سکینہ کی وجہ سے رکے ہوئے تھے لیکن اب بھی وہ اس حملے میں کامیاب نہیں ہونے والے کیونکہ صلاح الدین یو بی ان کو خود ہی اس جال میں پھسائیں گے اور ان کا کوئی نہ کوئی منصوبہ لازمی ہوگا جس کے بعد اب وہ یہاں پر ان کا ڈائلوگ بھی سنائی دے رہا ہے کہ ہمارا جو شکار ہے وہ ہمارے جال میں پھس چکا ہے اب ہمارا جو اصل مقصد ہے ان کو ختم کرنا ہے یعنی کہ ان کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے جس پر اس کے بعد ایورام یہ بولتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں یہاں پارسٹرائلوگ کو مجھے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں صلاح الدین یو بی یہ بات بول رہی ہیں کہ حق غالب آ چکا ہے اور جو باطل ہے وہ ختم ہو چکا ہے یا زائل ہو چکا ہے یعنی کہ اللہ کا رستہ جو ہے وہاں پر خالب آ جائے گا اور جو باطل ہے یعنی کہ کفر کا رستہ وہ ختم ہو جائے گا اور ان کے لئے یہاں پر اختتام ہے اور یہاں پر صلاح الدین یو بی تابوت سکینہ پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایورام اور ان کے یہودی جنگجو بھی ساتھ موجود ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر تابوت سکینہ کو کوئی نقصان پہنچے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے بھی تابوت سکینہ پر صلاح الدین یو بی نکالنے کوئین وکٹوریا جنگا کردار اب میرے حساب سے ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک اسٹوریکل کردار نہیں ہے کہیں بر بھی ان کی ہسٹری میں کوئی ایسی معلومات نہیں ملتی تو آپ ان کا کریکٹر ختم کر دینا چاہیے لیکن یہاں پر ابھی بھی وہ نظر آ رہی ہیں اور ابھی ہو سکتا ہے شاید گریگور کو قتل کیا جائے یا کسی اور ان کے قریبی فرد کو قتل کیا جائے جس پر وہ یہ بات بولنی ہے کہ میں آپ کا انتقام حاصل کروں گی اس کے بعد یہاں پر صلاح الدین یو بھی بول رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ سفر کا وقت آ چکا ہے یعنی کہ اب ہم غزہ کی جانب اپنے جہاد کا اعلان کریں گے اور غزہ کو فتح کرنے کے لیے نکلیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والی دو سے تین قسطوں میں غزہ کی فتح کی جانب جنگ دکھائی جائے تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آنے والی قسط میں کیا نئی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور یہیں پہ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک لازمی کرئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ